پرمیشن نے پہلے انتظام کرا کہ اس کو ایک پہاڑ کی درار میں کھڑا کرا پہاڑ کی درار میں کھڑا کرنے کے بعد پھر اپنا ہاتھ جو ہے اس طریقے سے اس کی طرف کر کے یعنی اس کے موگ کی طرف کر کے اور وہ چلتا ہوا پایا بہت ہلکی سی جھلک جوتی موسیٰ نے پرمیشن کے پیٹ کی پائی ربوی ایشو مسیح کے مدنہ میں آپ سب کو جائے مسیح کی ربو آپ سب کو بہتائی سے آشش دے آمین ہم بات کر رہے ہیں پرکاشت واقعی کی پستک کے بارے میں پرکاشت واقعی کے اس سنکلا میں آپ سبھی کا سوگت ہے پرکاشت واقعی کے ساتھ خندوں میں سے ہم چوتے خند میں ہیں پرمیشن کا نیائے اور ساتھ توریوں کا پریچ ہے پچھلے سندیش میں ہم نے پرکاشت واقعی کے نو ادھیاے اور تیرہ پس سے لے کر 21 پت کے وشے میں سیکھا تھا تب کون سی بیپتیاں جو تھی اس پرچھوی پر آئی تھی اور ان کا سمیں جو ہے ابھی سماپت نہیں ہوا ہے یاد رکھیں گے اس بات کو کہ چھٹے سردود نے جو توری پھوکی ہے اور جو بیپتیوں کا آرم ماں سے ہوا ہے وہ بیپتیوں کا ابھی سماپت نہیں ہوئی ہے چھٹے سردود کے توری پھوکنے پر جو بھی بیپتیاں آئی ہیں اس بات کو دھیان میں رکھیں گے کیونکہ آگے جب ہم پرمیشو کے وچن کو پڑھیں گے پرکاشت واقعی کی پستک میں تو بہت سی باتیں الگ دے جا رہی ہیں یا یونہ الگ درشن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا ورن کرتا ہے اس لیے پرکاشت واقعے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پرکاشت واقعے دس ادھیائے اس میں ایسپیشلی جو ہے ایک سے گیارہ پت تک ہیں جس میں یونہ جو ہے درشن دیکھتا ہے اور کن کن چیزوں کا کن کن باتوں کا درشن دیکھتا ہے اس کے بارے میں ورن کریں گے مگر ہم اکھٹا سبھی آیتوں کا ورن نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم آج جو ہے پرکاشت واقعے دس ادھیائے اس کے پہلے پت کو دیکھیں گے آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں آئیے ہم اس پت کو پہلے پڑھ لیتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے پھر میں نے ایک اور شکتی سالی سردود کو بادل اوڑے ہوئے سوٹ سے اترتے دیکھا اس کے سر پر میک دھنوس تھا اس کا موں سوری کے سمان اور اس کے پاؤں آگ کے کھمبے کے سمان تھے یہاں جو ہے یہاں ایک سردود کو دیکھتا ہے اور اس سردود میں جو ہے کچھ مکھے باتوں کو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا ورن کرتا ہے اور وہ باتیں کیا ہیں پہلی چیز وہ شکتی شالی ہے دوسری بات وہ بادل اوڑے ہوئے ہیں اور تیسری بات جو ہے اس کے سر پر میک دھنوس ہے چوتھا اس کا موں سوری کے سمان ہے اور پچوان اس کے پاؤں آگ کے کھمبے کے سمان ہیں ان پانچوں چیزوں کو وہ اس سردود کے اندر دیکھتا ہے اور اس کا ورن کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ پچھلے سندیش میں بھی ہم سمجھا چکے ہیں سردودوں کی کتنی شیڑی ہوتی ہیں کتنے پرکار کے سردود ہوتے ہیں تھوڑا سا یہاں ان سردودوں کے بارے میں جانکاری پراب کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یونہ جو ہے جس سردود کا درشن دیکھ رہا ہے یا جس سردود کا ورن وہ کر رہا ہے وہ آکر کی سیڑی کا سردود ہے یہاں پر جب ہم عطپتی 18 دہائے ایک سے دو پت تک پڑھیں گے تو ابراہم جو ہے وہ تین پرشوں کا جو ہے وہ درشن دیکھ رہا ہے یہ پرش کون ہے یہ پرش جو ہے یہ سردود ہیں اور یہ تینوں جو ہیں منوش کے روپ میں دکھائی دے رہے ہیں جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایسے ہی ابراہم جو ہے ان کو پرش کے روپ میں جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ ابراہم سے اور سارا سے جو ہے سنتان کے بارے میں ان کی سنتان کے بارے میں باتچیت کر رہے ہیں اور وہ سردود جو ہے صدوم اور امورہ کے وناش کی بات جو ہے وہ ابراہم سے کرتے ہیں یہ سردود جو ہے منوش کے روپ میں دکھائی دے رہے ہیں جب ڈینیل بارد ہے اس کا پہلا پت اور لوکا ایک اد ہے اس کا چھبیس پت جواب پڑھیں گے تو ڈینیل بارد کے ایک میں جو ہے مکیل سردود کو دیکھتے ہیں جو دو پنکوں کا ہے یہ رکشک کا سردود کلائے جاتا ہے یہ رکشہ کرنے کے لیے آتا ہے اور اسی نے جو ہے مکیل اور اس کے سردودوں نے جو ہے شیطان سے اور اس کے سردودوں سے لڑائی لڑ کر ان کو سرد سے نیچے گرا دیا تھا اور لوکا ایک چھبیس میں جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر جیبریل سردود کا جو ہے ورنن ملتا ہے جیبریل سردود یہ دو پنکوں والا ہے یہ سندیش بہاگ کلائے جاتا ہے جس نے مریم کو سندیش آ کر دیا تھا کہ پرویشو مسیح کا جنم جو ہے اس کے دوارہ ہوگا پھر آتے ہیں کروپ کی بات کروپ سردود جو ہے یہ ان کی تین شیڑی ہیں ایک شیڑی جو ہے بلکل الگ ہے دو شیڑی جو ہے وہ کروپ کے نام سے جانی جاتی ہیں اور یہ تین پرکار کی ہوتی ہیں یہ کروپ جو ہوتے دو پنکھ والے بھی ہوتے ہیں اور یہ کروپ جو ہے چار پنکھ والے بھی ہوتے ہیں آپ چار پنکھ والوں کے بارے میں جواب پڑھیں گے تو ایزیکل ایک بائیس سے تیس تک پڑھ سکتے ہیں اور یہ کروپ جو ہوتے ہیں یہ چھے پنکھ والے بھی ہوتے ہیں پرانتو ان چھے پنکھ والے کروپوں کو سراب کہا گیا ہے یشایا چھے اور اس کے دو پد میں اور جب ہم بات کرتے ہیں ایزیکل ایک ادھیائے کی اور اس کے دس ادھیائے کی تو اس میں جو ہے چار پرانیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے چار جیو دھاریوں کے بارے میں ورنن کیا گیا ہے ان کو جیو دھاری بھی کہا گیا ہے یہ الگ پرکار کے ہوتے ہیں اور پرکاشت واقعی چار ادھیائے اس کا چھے سے آٹھ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی یونہ جو ہے چھے پنکھ والے سردوتوں کو دیکھتا ہے جن کو وہ چار پرانیوں کے بارے میں ورنن کرتا ہے چار پرانیوں کے روپ میں ان کا ورنن کرتا ہے جیسے ایزیکل جو ہے ان چار پرانی جو اس نے دیکھے ہیں وہاں ایزیکل چار جیو دھاریوں کے بارے میں ورنن کرتا ہے یہ ان کو سمجھنا ہے یہ کروب جو ہوتے ہیں اور یہ سراب جو ہوتے ہیں یا یہ چار پرانی جو ہوتے ہیں یا چار جیو دھاری آپ کہہ لیجے یہ جو ہوتے ہیں یہ پرمیشت کے سامنے جو ہے چوبیس گھنٹے اپستیت رہتے ہیں ان کی اپستیتی پرمیشت کے سامنے رہتی ہے جب آپ تمبو جب بنایا گیا تھا موسیٰ کو جب پرمیشت نے تمبو بنانے کے لئے کہا گیا تھا تو جو پردے تھے مہا پویترستان میں اور پویترستان میں جو پردے لگے ہوئے تھے اس میں کروبوں کا ہی چتر بنایا گیا تھا اور جو واچہ کا سندوق تھا اس کے جو ڈھکنے کے اوپر جو سردود بنائے تھے وہ کروب سردود بنائے گئے تھے تو یہ کروب سردود کا جو ورنن ہے یہ بڑا عدبت ورنن جو ہے وہ دیا جا رہا اور یہاں پر جو یوہنا دیکھ رہا ہے یوہنا پرکاشت باک کے دس ادھے ہے اس کے پہلے پت کو جواب پڑیں گے کہ یوہنا جو ہے جس سردود کو دیکھ رہا ہے وہ ان چار پرانیوں میں سے ایک کا درشن دیکھ رہا ہے یہ دھیان دیجے گا جیسے جب ہم ایزیکل ایک ادھہائی اور ایزیکل دس ادھہائی کو پڑیں گے ان دونوں ادھہاؤں میں بھی ایزیکل انہی سردودوں کا درشن دیکھ رہا ہے جس کا درشن یوہنا دیکھ رہا ہے ایزیکل چاروں پرانیوں کا درشن دیکھ رہا ہے اور یونہ جو ہے ان میں سے ایک کا درشن دیکھتا ہے یہ بہت سمجھنے والی باتیں ہیں اور جب ہم ان کو سمجھتے ہیں تو ان کے بارے میں بہت اچھے سے جان سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانچ باتیں دی گئی ہیں اس سردود کے اندر جو ہے جو یونہ دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں اولن کرتے ہیں کہ وہ پانچ باتیں کیا ہیں اور کچھ چیز کو وہ پرگیٹ کرتا ہے پہلا جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سردود جو ہے وہ شکتی شالی ہے اب یونہ جو ہے اس سردود کو کیا دیکھ رہا ہے ایک شکتی شالی سردود کے روپ میں دیکھتا ہے اب بہت شکتی شالی روپ میں جب آپ اس کو پڑھیں گے وہ شکتی شالی کے روپ میں کیوں دیکھ رہا ہے جب پرمیشوے کے اس وچن کو پڑھتے ہیں تو اس کا ورن بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا دوسرا پت ہے جرہ دھیان دیجئے گا پرکاشید باقی دس کا دوسرا پت ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھولی ہی پستک تھی پرتوی پر رکھا ہے اب دیکھیں اس نے اپنے دونوں پگوں سے جو ہے سمندر کو بھی ناپ لیا اور پرتوی کو بھی ناپ لیا یعنی پورا سمندر اس کے دہنے پاؤں کے نیچے ہے اور بائے پاؤں کے نیچے جو ہے پرتوی ہے اس لیے جو یونہ ہے اس کو بہت شکتی شالی سردود جو ہے وہ مانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ تو بہت شکتی شالی ہے بہت بہت سردود ہے جس نے اپنے ایک پاؤں سے سمندر کو اور ایک پاؤں سے پرتوی کو جو ہے ڈھاپ لیا ہے یا ناپ لیا ہے اس لیے وہ اس کو شکتی شالی یہ سمجھنے کی باتیں بہت باریکی جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی پرکاشت باقی کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں اب یہاں پر شکتی شالی اس سردود کا ورنن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ بھجن سہیتہ ایک سو تین اور اس کا بیس پت پڑھیں گے یہاں لکھا ہے ہے یہوہ کے دوتو تم جو بڑے ویر ہو اور اس کے وچن کے ماننے سے اس کو پورا کرتے ہو اس کو دھنے کرو اب یہاں جو بھجنکار ہے وہ پرمیشو کے دوتو کا جو ورنن کرتا ہے کس روپ میں کرتا ہے ویر کے روپ میں اب صرف شبد ویر نہیں آیا بلکہ لکھا ہوا بڑے ویر ہو یعنی بہت ویر ہو بہت شکتی شالی ہو تم بہت طاقتور ہو تم سے لڑنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ایک پوری سینہ بھی اگر آپ سے لڑے ایک سردود سے تو وہ بھی اس کو نہیں ہرا سکتی ہے پرمیشو کے سردود کو یہ بڑی مہاتپورن بات ہے پھر بھجن سہیتہ ایک سو چار اس کے چار پت میں لکھا ہے وہ پون کو اپنے دوت اور دھتکتی آگ کو اپنے ٹہلوے بناتا ہے یعنی بہت پون کو یعنی ہوا جو پرمیشو کے دوت ہیں وہ ہوا میں بات کرتے ہیں اتنی سائن سے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اتنی تیویتہ ان کے اندر ہوتی ہے اتنی تیجی ان کے اندر ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی ایک دم سے پھٹاک سے پرگٹ ہو جاتے ہیں سمجھنے کی بات ہے ان سردودوں کا جو ورن جو کر رہا ہے ان ورن کو سمجھیں ہم جو ہیں اگر پرکاشت باقی کہا ہاں وہ سکتی شالی ہے اور وہ ایسا ہے اور یہ کر کے بعد ختم کر کے کر دیتے ہیں تو ہمیں سردودوں کی جو پرمیشو نے quality بنائی ہے جو اس کے اندر پرمیشو نے ان کو جو سامرت دی ہے اس کو پہچاننے میں بھول کر جاتے ہیں اس لئے پہچانے پرمیشو کے سردود کو کی ان کی طاقت کیا ہے جو پرمیشو نے میرے اور آپ کے لئے جو سردود ندھاریت کرے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو پرمیشو کا بھائے مانتے ہیں پرمیشو کے سردود ان کے چاروں اور چھاونی ڈالے کھڑے ہیں پرمیشو کے ایک ہی سردود اگر ہمارے ساتھ ہے تو بہت ہے ہمارے لئے ہمیں ڈرنے کی اوشکتہ نہیں ہے اس لئے اس کی شکتی کو پچانے کی پرمیشو نے اپنے دودھوں کو ہمارے چاروں طرف جو ہے رکھا ہے آخر وہ کتنے پاور فل ہیں اس کو سمجھیں اور بلکل نیڈر ہو کر رہے ہیں بلکل بھی نیڈر ہو کر کیونکہ پرمیشو نے ہماری سرکشہ کا بندوبست جو ہے اپنے سردودوں کے ہاتھ میں کا رکھا ہے اور یہ بات ابرینیوں میں لکھی ہوئی ہے کیا یہ جو سردود ہیں یہ سب سیوہ ٹہل کرنے والے جو پرمیشو کی سیوہ ٹہل کرتے ہیں ان کے رکشک نہیں ہیں ان کی سیوہ ٹہل نہیں کرتے ہیں یہ دھیان رکھئے گا پرمیشو کا وچنی اس بات کو بتاتا ہے دوسری بات ہے وہ سردود بادل اوڑے ہوئے ہیں اب بڑا دھیان کرنے کی بات ہے میں کچھ پد آپ کو دے رہا ہوں آپ نوٹ کر لیجے نرگمن چودہ کا چوبیس نرگمن سولہ کا دس نرگمن انیس کا نو مطی سترہ کا پانچ مطی چوبیس کا تیس جب آپ ان پدوں کو پڑھیں گے تب آپ سمجھ جائیں گے کہ بادل پرمیشو کی اپستیتی کو درش آتا ہے دھیان دیجئے گا بادل کس کو پرگٹ کرتا ہے پرمیشو کی اپستیتی کو اس لئے میں نے یہ آپ کو دیا ہے ان کو پریں تو یہاں پر جو ہے یہ سردود جو بادل اوڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ پور روپ سے پرمیشو کی اپستیتی میں ہیں پرمیشو کی اپستیتی میں پرگٹ ہے یہ یہاں جو درشان دیکھ رہا ہے یہ پرمیشو کی یہ ایسا نہیں ہے کہ سردود سے آ گیا اور یہاں کو دکھائی دے رہا ہے تو وہ پرمیشو کی اپستیتی سے وہ اس سمیں بھی پرمیشو کی اپستیتی میں ہیں یہ دھیان کرنی کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے چاروں اور جو پرمیشو کی دودھ کھڑے ہیں تو سرد کو چھوڑ کر وہ آگے تو ایسا نہیں وہ یدی میرے اور آپ کے چاروں طرف پرمیشو کی دودھ ہیں تو سمجھ لیجئے وہ پرمیشو کی اپستیتی میں ہیں اور ہم چاروں طرف سے پرمیشو کی اپستیتی میں گھرے ہوئے ہیں پرمیشو کی دودھ ہمارے رکشہ کے لئے کھڑے ہیں تو ہم پرمیشو کی اپسٹی میں ہیں دھیان رکھیے تو یوہنہ کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ پرمیشو کی اپسٹی میں کھڑا ہوا ہے پھر ہے تیسرا اس کے سر پر میک دھنوش ہے بہت سے لوگ جو ہیں میک دھنوش کو جو ہے اس کو اندر دھنوش کا نام دیتے ہیں یہ اندر دھنوش نہیں کہلائے جاتا میک دھنوش مطلب بادلوں میں پرمیشو نے جب نو کے سمے میں جو ہے جل پر لے ہوا تھا اور پرمیشو نے اپنی شپت کھائی تھی کہ میں اپسے پرتفی کو جو ہے جل سے نسٹ نہیں کروں گا منوشو کو جل سے نسٹ نہیں کروں گا اس نے کہا میں اپنی شپت کے لئے جو ہے بادلوں میں اپنا دھنوش رکھتا ہوں اور اس نے جو تھا وہ دھنوش رکھا جو ساتھ لنگ میں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے بڑا پیارہ دکھائی دیتا ہے جب بہت بادل ہوتے ہیں یا برسات ہوتی ہے یا برسات کے بعد جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے یا پرمیشو نے جو ہے نوں سے واچہ باندھی تھی یہ اس واچہ کو دکھائی دیتا ہے تو یہ سردود جو میگ دھنوش ہے یعنی پرمیشو کی واچہ کے ساتھ پرمیشو کی اس سپت کے ساتھ اپستیت ہے کہ پرمیشو کو یاد ہے اپنی شپت کہ میں اب جو ہوں ان کو جو ہے پانی سے ان کا وناش نہیں کروں گا جس کو ہم رینوو بھی کہتے ہیں یہ دھیان کرنا یہ رینوو بھی کہتے ہیں یہاں نہ اس سردود کے سر کے اوپر جو ہے ویسے ہی رینوو دیکھتا ہے جیسا پرمیشو نے بادلوں میں رکھا ایزیکل ایک کا بائس میں جب ایزیکل بھی جو دیکھتا ہے پرنتو وہ دوسری طریقے سے دیکھتا ہے اور اس کا ورنن کرتا ہے یہ سب باتیں پرمیشو کی اپستی اور پرمیشو کی واچہ کو پرگٹ کرتے ہیں دھیان کرنا یہ پرکاشد واقع کی پستک اور جو بھی بھوش وقتوں کی پستک ہے جیسے یشا یا سے لے کر ملاکی تک میرے پیارے بہے و بہنوں دھیان کریے گا جب پرکاشد واقع کا یہ چپٹر ختم ہو جائے گا پورا جو بائس ادھیائے ہیں تب ہم شروع کریں گے اور بھی بھوش وقتوں کی پستکوں کو لے کر ورنن کریں گے کہ پرمیشو کیا بات کرتا ہے کیا بھید ہے اس کے اندر پرمیشو کیا باتوں کو سمجھنے کی میگ دھنوش جو ہے جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ جان لیجے کہ پرمیشو نے اپنی واچہ آپ سے باندھی ہے اور وہ اسمرن کر رہا ہے کہ دیکھو مجھے جو ہے میری واچہ یاد ہے کہ میں تمہیں پانی سے ہلاک نہیں کر رہا اور یہاں پر وہی واچہ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے پرمیشو کی جو شپت ہے وہ دکھائی دے رہی ہے یہاں نہ کو پھر ہے اس کا موہ جو ہے سوری کے سمان ہے سوری کے سمان ہونے کا مطلب کیا ہے چمک رہا ہے دمک اجول ہے اس کے موہ کو دیکھ پانا بہت مشکل ہے یہ اس کے سمیہ ہے جب کیوں مشکل ہے کیونکہ یہ جو سردوت ہے میں نے کہا نا کہ بہت سے سردوت ایسے جو چوبیس گھنٹے پرمیشو کی سمکش پرمیشو کی اپستی میں رہتے ہیں اب یہ سردوت جو پرمیشو کی اپستی میں ہے تو پرمیشو جو پرکاش مانے ہیں جو جوتیوں کا پتہ ہے پرمیشو کا وچن ایسے کہتا ہے تو اس کے سمکش کھڑے رہنا سہیم نور سے بھار جانا ہے یہ تو اس کے سمان ہوا کہ جب موسا نے کہا کہ پرمیشو میں تیرا درشن کرنے چاہتا ہوں پرمیشو نے کہا مانوش میرے موک کا درشن کر کے جیویت نہیں رہ سکتا کیونکہ اتنا نمون نکل تو بھی اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جو ہوں اپنا درشن کراؤں گا تو ایک جھلک جو ہے دیکھنے پائے گا موک کی نہیں پیٹ پرمیشو نے پہلے انتظام کرا کہ اس کو ایک پہاڑ کی درار میں کھڑا کرا پہاڑ کی درار میں کھڑا کرنے کے بعد پھر اپنا ہاتھ جو ہے اس طریقے سے اس کی طرف کر کے یعنی اس کے موک کی طرف کر کے اور وہ چلتا ہوا پایا بہت ہلکی سی جھلک جوتی موسیٰ نے پرمیشو کے پیٹ کی پائے اور اسی جھلک کو پا کر آپ دھیان دیجئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ چیز کو سمجھ یہ اسی جھلک کو پا کر جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا تو اس کے موہ سے اتنی قرنے نکل رہی تھی اتنی قرنے اور اتنا تیج نکل رہا تھا کہ اسرائیلی لوگ اس کے موہ کی طرف دیکھ نہیں پائے اور اس لیے موسیٰ کو اپنے چہرہ ڈھکنا پڑا اپنے چہرے پہ پردہ ڈالنا پڑا اب سوچئے یہ جو سردوت ہے جو پرمیشو کی اپسٹی میں کتنی چمال یدی آج میں اور آپ بھی پرمیشو کی اپسٹی میں رہتے ہیں تو ہمارے چہرے سے ہمارے جیون سے ایسے ہی جو جھلک جو نور ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا ایگزامپل بھی میں آپ کو دینا چاہوں آپ جب چیلو کے بارے میں پڑھیں گے ویشیر طور سے پولوس کے بارے میں اور پترس کے بارے میں آپ جب پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ پترس اور پولوس جب اپنے گھر سے نکلنے والے ہوتے تھے یا راستے میں جا رہے ہوتے تھے تو لوگ جس راستے سے جا رہے ہوتے تھے لوگ اپنے مریضوں کو ان کے اس راستے کے کنارے پہ رکھ دیتے تھے تاکہ پترس کی یا پولوس کی چھایا جو ہے ان پر پڑے اور یہ ٹھیک ہو جائیں اور کیا کرتے تھے اپنے رومالوں کو اپنے انگوچوں کو اپنے کپڑوں کو ان کے شریر سے چھوا کر مریضوں پہ ڈال دیتے تھے اور مریض ٹھیک ہو جائے اب سوچیں کتنا سامرت مطلب ان کے شریر سے نکل کر اس کپڑے میں آ جاتی تھی اور اس کپڑے سے نکل کر جس مریض کے اوپر ڈالا جاتا تھا اس کے اوپر آتی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کتنا نور کتنی سامرت جوتی ان کے اندر دکھائی دیتی تھی آپ پر میشہ کا وچن جو ہے اس بات کو بتاتا یہاں یونہ جو ہے وہ یہی چیز دیکھ رہا ہے کہ جو چہرہ ہے اس کے چہرے پر جو ہے نور ہے اور اس نور کو یہشو مسیح میں بھی لوگوں نے دیکھا جب آپ متی سترہ دھیائے کو پڑھیں گے ایک سے پانس تک جب آپ پڑھیں گے تو پترس یاکوب اور یونہ یونہ کون جس نے یہ پرکاشت واقع لکھا وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہشو مسیح کا رومپانتر دیکھ رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے اس کا چہرہ سوری کے سمان دمکنے لگا یہ باتیں جو ہیں پر میشہ کا وچن اس بات کو بتاتا ہے آپ جو ہے جو میں نے ادھارن دیا تھا موسا کا آپ اس کے بارے میں نرگمن 34 ادھائے 29 سے 33 میں پڑھ سکتے ہیں نرگمن 33 17 سے 23 میں پڑھ سکتے ہیں اور کہ اس نے اس کا موں کا نہیں پیٹ کا درشن پایا اور ایک کا تیرا جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا موں سوری کے سمان ہو گیا وہاں پر لکھا ہوا پر میشہ کا وچن جو ہے اس بات کو بتاتا ہے اب پانچویں جو چیز ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے پاؤں آگ کے کھمبے کے سمان ہیں آگ کے کھمبے کے سمان مطلب آپ جب آپ آگ کو دیکھیں اس کے اندر اس کا جو پرکاش ہے اس کی جو روشنی ہے وہ تین طریقے کی ایک لال ہوتی ہے ایک پیلی ہوتی ہے اور ایک نیلی یہ تین چیزوں کو درشاہ جاتا ہے تین چیزوں کا مطلب تینوں کا جو ہے مطلب تینوں کی جو سامرث ہے الگ الگ سمیں کی وہ اس سردود کے اندر دکھائی دے اس کے پیر جو ہیں اتنے پویتر ہیں جو کیونکہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک پیر کہاں ہے سمندر پر ہے اور ایک پیر کہاں ہے دھرتی پر ہے اور وہ جو ہے ان پیروں کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کیا ہے کہ وہ پویترتا جو ہے وہ ہر ایک جگہ پرگٹ ہو رہی ہے دکھائی دے رہی ہے اور پرمیشو کا وچن جو ہے اس بات کو بتاتا ہے کہ ایزیکیل بھی جو ہے اس بات کا ورن کرتا ہے جب ایزیکیل ایک ادھیا ہے چار سے سات تک آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ان بات ہو وہ چیز جو ہے مطلب وہ جو ہے ایک ایسے سردود کو دیکھ رہا ہے ان چار پرانیوں میں سے جو چوبیس گھنٹے پرمیشو کے سمکس اپستیت رہتے ہیں ان کا درشن پر آئے مائنے رکھتا ہے کہ پرمیشو نے اسپیشلی اس چار پرانیوں میں سے ایک پرانی کو یونہ کے پاس بھیجا ہے کچھ نہ کچھ تو بات ہے کوئی نہ کوئی تو ایک مہان سندیش ایک الگ سندیش جو ہے وہ یونہ کو دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے سیکھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ اب بہت اچھے سے جانیں گے کہ آگے جن باتوں کا وڑن کیا جائے گا وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں اور کس سردود سے مل رہے ہیں ڈیریکٹو وہ پرمیشو کے پاس سے آ رہا ہے اور یہاں سے بات کر رہا ہے جو پرمیشو کے سمکش کھڑے رہتے ہیں یہ چار پرانی ان میں سے ایک ہے اور اس سندیش کو جو ہے آنے والے ویڈیو میں دیکھیں گے تب تک کے لئے جو پرمیشو کے لئے جو پرمیشو کے لئے آمین موسیقی